یہ بھی تیر نٹک ہوگا اس مضمون کا عنوان ہے بخراتیات انسانیت کی بھلائی کے لیے اب تک جو تدابیر اختیار کی گئی ہیں ان کا خاطرخواہ نتیجہ برامد ہوا ہے آدمی اب تک آدمی ہی کی شکل میں پدا ہو رہا ہے کسی بچے سے یہ پوچھنا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے بلکل بیکار ہے بچوں پر اب سب کا حال روشن ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے آواز خراب ہو جاتی ہے اس لیے نویس فرصد لوگ آدمی احتیاس سے کام لیتے ہیں قد لبا کرنے کے جتنے بھی اشتہرات چھپتے ہیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے کندے پر کھڑا ہو کر قد بڑھانا زیادہ آسان ہے کسی کا کندہ نہ ملے تو کوئی اور چیز تلاش کرنی چاہیے کئی لوگ تو دوسروں کے لاشوں پر کھڑا ہو کر موچے ہو جاتے ہیں فنون لطیفہ کی درزہ بندی کی جائے تو مصوری کو سرف رست رکھنا پڑے گا سب سے زیادہ لطیفہ مصوری ہی کس بارے میں مشہور ہوتے ہیں موسیقی خام نہیں پختہ دوسرے نمبر پر دکھی جا سکتی ہے لیکن شاعری زیادہ دلچسپ ہوتی آ رہی ہے ڈاکٹر اب شراب سے نہیں شیر سے توبہ کا مشورہ دیتے ہیں فلسفہ کو شاعری سے شاعری کو سیاست سے سیاست کو شرافت سے اور شرافت کو آدمی سے دور رکھنا چاہیے آخری دو باتیں زیادہ اہم ہیں عدب میں تنقید کی وہی حیثیت ہے جو ازدواجی زندگی میں شوہر کی ہوا کرتی ہے تنقید کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جو جانے بھی دیجئے مٹاپا صحت کی نشانی ہے عقل جتنی زیادہ موٹی ہوگی آدمی اتنا ہی زیادہ صحت مند اور باختیار ہوگا بہادر آدمی وہی ہے جو کئی بار مرتا ہے اور پھر بھی زندہ رہتا ہے کمزور دل کے لوگ ایک ہی بار مر جاتے ہیں کہتے ہیں بڑی کپتہ کھانے سے آواز میٹی ہو جاتی ہے موسیقار بننے کے لیے پورا جھال کھانا پڑتا ہے اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جو یہ بتا سکتی ہیں کہ آدمی سج بول رہا ہے یا جھوٹ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ تجربہ کس امید پر کیا جا رہا ہے کیا آپ بھی ایسا کوئی بدنصیب ہے جو سج بولے قوموں کی زندگی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں امتلا ہے چھوٹی قومیں قرضوں میں اور بڑی قومیں جنگوں میں امتلا رہتی ہیں دنیا میں زندہ رہنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو قتل کرو یا قتل ہو جاؤ پہلا طریقہ بہتر ہے سوشل سرویس بھی عبادت ہے لیکن سوشل سرویس اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت میں آدمی صرف اس کو یاد رکھتا ہے جس کی عبادت کی جائے سوشل سرویس میں صرف اپنے آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے خود بینی خود نمائی اور خود ستائی ان سب خصوصیات سے آدمی کی خودی کو تقویت پہنچتی ہے موڈرن فاقل بیشل اسی طرح بنتا ہے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی ترقی کی رفتار سست ہے مردوں نے اب تک بالوں میں پھول لگانا شروع نہیں کیا یعنی اپنے بالوں میں آدمی خاک کا پتلا تو ہوتا ہی ہے لیکن جو آدمی مسلحتوں کا پتلا نہیں ہوتا خاکی میں مل جاتا ہے روزانہ دن میں کم سے کم دس کام ایسے ضرور کرنے چاہیے کہ رات میں بستر پر لٹتے وقت آدمی کو یہ افسوس نہ ہو کہ آج اس نے کسی کو نخصان نہیں پہنچایا ڈاکٹر اور بیمار لازم ملزوم ہے ڈاکٹر بیمار کو دیکھ کر جی اٹھتا ہے تنقید دو قسم کی ہوتی ہے علمی اور عملی عملی تنقید کیلئے متعلق کرنا پڑتا ہے لیکن عملی تنقید کیلئے متعلق کرنا پڑتا ہے لیکن عملی تنقید کیلئے روزانہ ورزش کرنی پڑتی ہے صرف کسرتی بدن کے لوگ عملی تنقید کرسکتے ہیں نقاط تندرست نہ ہو تو رنگ میں تو رنگ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا ڈاکٹروں سے بچنے کیلئے روزانہ صرف ایک سیپ کھانا کافی نہیں کچھ اور بھی کھانا چاہیے